نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی آج کل جو معاشرتی تبدیلیاں دنیا مشاہدہ کر رہی ہے اس کی توقع پچھلے سال کے آخر تک کسی کو بھی نہیں دی اور یہ معاملات اس طرح کب تک چلتے ہیں اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں مگر اب کچھ اجتہادی داخلی و خارجی مسائل میں اپنی ذاتی رائے کا استعمال ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ دوچ لوگوں یا اجنبی کچھ مفروضوں کی بنیاد پر علم قیافہ کی روشنی میں ازرائے مہربانی رہنمائی فرما رہے ہیں یا ہماری آنکھوں میں دھول چھوک رہے ہیں اس وقت دنیا کی نظر کرونا کے علاوہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہی اور اس گل گپاڑے میں بہت کچھ سنائی بھی نہیں دی رہا سچ پوچھئے تو لوگ ڈاؤن نے موجودہ پاکستانی اکمرانوں کی فیصلہ سازی پر ایک سوال یا نشان لگا دیا ہے غریب آدمی تو پس گیا اور لوگ ڈاؤن کے نام سے مشابیت بھی نہیں پیدا ہو سکی ایسی صورتحال میں کورونا سے عام عوام تو خیر کیا بچتے وہ میڈیکل اسٹاک بھی نہیں بچ سکا جو کہ کورونا کے کیسز کو ڈیل کر رہا تھا اب ینگ ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ حق بجانے نظر آتی ہے پروٹیکٹیف کٹس کے بغیر نوکری کرنا ایسی مسئبت ہے جو اللہ کرے کسی کو نصیب مناے پھر تیل کے قیمتوں میں عالمی گراوٹ کے بعد بھی مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے بیرونی دنیا سے قرضوں میں ریلیس ضرور ملا مگر دسمبر تک اس کے بعد گرتی برامداد اور فورین ریمیٹنس جو تباہی لائے گا اس کا خیال کرنا بھی پسینے میں شرابور کرنے کے لئے کافی ہے کاروبار کا حجم تو بہرحال دنیا بھر میں کم ہونا ہی ہے مگر نیپ جس طرح سے مہربانیاں فرما رہا ہے پاکستان میں کاروباری سرگنمیاں مزید مان پڑ سکتی ہیں اس پر مستضاد اخبارات کے مالکان زیر اطاب ہیں اور ایسی سیاسی جماعتوں کے رہنمہ پیشیاں بھگت رہے ہیں بہرحال حکومت میں اس سارے معاملے کی اصلاح اس طرح چاہی ہے کہ شبلی فراز صاحب کو تحریک انصاف کے مقصد ارادہ اور نیت کے وضاحتوں کے لئے مقرر فرما دیا ہے چلے اتنا سوال کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی مسائل کا حل اس پوک پرسنز کی تبدیلی سے ممکن ہے اور کیا واقعی میں یہ اس پوک پرسنز تحریک انصاف کا حقیقی چہرہ ہے اور کیا تحریک انصاف کا کوئی حقیقی چہرہ تھا بھی یا بس سب دھوائی دھوائی ہے کہ جس کے پرے سب کچھ دھنلا تھا اس کے علاوہ ڈیورن لائن کے پار سے آنے والی خبریں ہیں دریائے کابل کا معاملہ فل فور سلجھانے کی ضرورت ہے جبکہ سکھ گردوارہ پر کابل میں انڈین ایجنسیز نے جو اٹیک کروایا اس کے بعد انڈین رول پر مربوط اور منصفانہ پیش بندی کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ایسی پیش بندی مناسب طور پر نہ کی گئی تو ایسی صورت میں ہمارے فوجی جوانوں کے جنازے اس طرف سے مزید اٹھتے رہیں گے اور ان کی تعداد بڑھتی جائے گی خدا نہ خواستہ مزید علمیہ یہ ہے کہ وہاں پر ایسے عام شہری بھی قتل ہو رہے ہیں جن کے قتل سے ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کی حکمت عملی کامیاب بھی ہو سکتی ہے لہٰذا ایسے واقعات کا بھی فل فور تدارک وقت کی ضرورت ہے ورنہ کہیں نقصان بڑھ نہ جائے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ اور ہم آج طالبان اور قابل انتظامیہ کو ضرور تسلیم کرتے ہیں مگر یہ معاہدہ بظاہر امریکہ کا اخوانستان سے نکلنے کی حکمت عملی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا اخوانستان میں ہتیار بند فوجیں آمنے سامنے جلد یا بدیر آ سکتی ہیں ایک اور مسئلہ کے طالبانی کمانڈر کی موجودگی اور اس کا ویب سائٹ پر بیان جاری کرنا اس امر کا غماز ہے کہ طالبان بھی بہت کچھ سیکھ چکے ہیں اور اب وہ ہمسائیوں کے ساتھ بھی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے ہمسائیوں کی پوزیشن بھی ظاہر کرتی ہے کہ وہ بھی طالبان سے تعلقات میں طالبان کے گزشتہ حکومت کے دور کی مانند تلقی قائم نہیں ہونے دینا چاہتے ہم نے اگر دہشتگردوں کی باغوں کو مضبوطی سے واقع باندھنا ہے تو امیق پولیسیز کی ضرورت ہے ورنہ باغیں کسنا مشکل ہو جائے گا خاص طور پر دہشتگردوں کے زدی اور سرکش اناثر کے جن کو پاکستان کے عبادیوں تک رسائی حاصل رہی ہے ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم اغوانستان میں رونما ہونے والے تغیر کو ابھی سے پہچانیں قصہ مختصر ہمارے لئے اہم عمر یہ ہے کہ امریکہ طالبان مہائدہ پر صرف مطمئن نہ رہا جائے بلکہ اغوان طالبان اور موجودہ اغوان حکومت سے دو ٹوک اور حکمت عملی کے ساتھ بات کی جائے کہ اغوان سرط کی جانب سے دہشتگردی کی کاروائی ہر صورت روکی جائے انڈیا ناصف وہاں پر ایسی تنظیموں کو تیار کر رہا ہے جو سی پیک اور دیگر پاکستانی وفادات کو نقصان پہنچانے کی حکمت عملی پر کاربند ہیں بلکہ ریاست کی سطح پر دریائے کابل پر بھی انڈیا شرارت کر رہا ہے اور ان شرارتوں کا صدباب ہی ہماری کامیابی ہوگی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے